بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چار دسمبر برو سموار ہم بات کریں گے سائفر مقدمے میں جیل ٹرائل عمران خان کا جس کو اپن ٹرائل کا نام دیا گیا عدالت کی جانب سے لیکن وہ بیسیکلی جیل ٹرائل تھا اور آج بھی صرف چار جو میڈیا کے لوگ تھے ان کو جانے کی اجازت دی گئی پہلے صبح خبر یہ تھی کہ چھے لوگوں کو جانے کی اجازت دی گئی ہے لیکن جب باہر آئے اور کیس کی سماعت ختم ہوئی تو پتہ چلا کہ صرف چار میڈیا نمائندگان کو اور ر ٹرائل پندرہ افراد تھے کمرہ عدالت میں اور آج دو طرح کے عمران خان نے شورڈ کھیلے ہیں ایک تو عدالت کے سامنے جو سابق آرمی چیف کمر باجوا کی طلبی اور امریکی سفیر کی طلبی کے حوالے سے بڑا زبردست بیان دیا ہے قانونی حوالے سے دوسرا آج عمران خان نے میڈیا کے لوگوں کو بھی آج اپنے پوری بھڑاس نکالی ہے اور وہ بیان کر دیا ہے کہ جو اب میڈیا پر چونکہ چلنا شروع ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ع عمران خان نے آج میڈیا کے ذریعے قوم کو کیا پیغام دیا ہے وہ ایسی عمران خان نے بھگو کے آج ان کے ساتھ کی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگلی تاریخ پر یہ چار پانچ میڈیا کے لوگوں کو بھی جانے کی اجازت ہوگی بہرحال آج کی جو سماعت کا حوال اور کاروائی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ہمارے وقلہ دوستوں سے چونکہ ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں اور وہ ہمیں آگاہ رکھتے ہیں اور جن کی رسائی ہے اور جو عدالت میں پیش بھی ہوتے ہیں اور بطور عدالت میں بطور وکیل بھی عمران خان کے ساتھ اپنی جو خدمات ہیں وہ دے رہے ہیں رضا کرانہ طور پر آج جب پاکستان دہریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی سماعت ہوئی تو چونکہ پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے ٹرائل شروع کرنے کا پچھلی تاریخ پر حاضری مکمل کی گئی تھی اور آج چالان کی کاپیاں تقسیم کرنی تھی قانون یہ کہتا ہے کہ چالان کی کاپیاں تقسیم ہونی ہے اور چالان کی کاپیاں تقسیم ہونے کے بعد جو سلسلہ ہے وہ آگے چلتا ہے چالان کی کاپیاں تقسیم کی گئیں اور چالان کی کاپیاں پاکستان دہریک انصاف کے بکلہ نے بھی اور عمران خان نے بھی باقاعدہ ان کو پہلے دیکھا کہ کیا اس میں مکمل کاپیز ہیں یا نہیں ہیں چونکہ جو لاسٹ ڈیٹ تھی اس میں عمران خان نے چالان کی کاپیاں وصول نہیں کی تھی لیکن آج وہ جو ڈاکومنٹس تھے یا جو عمران خان کی جانب سے اعتراض تھا وہ کافی حد تک ابھی کچھ رولز اور ریگولیشنز ابھی تک نہیں ملے جو سائفر سے متعلق ہیں لیکن جو باقیہ کاپیز تھی وہ لے لی گئیں اور ان کے مطابق جو ہے وہ دستخط کر دیئے گئے شامعہ مد قریشی کی جانب سے بھی اور عمران خان کی جانب سے بھی اب قانون یہ کہتا ہے کہ جب چالان کی کاپیاں تقسیم ہوں تو اس کے سات دن کے بعد فرد جرمائد ہونی ہے عدالت تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل چلانے کے لیے تیار بیٹھی ہے اور وہ ہر صورت ٹرائل کو کمپلیٹ کرنا چاہتی ہے لیکن کچھ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں جو عدالت لاسٹ جو فرد جرمائد ہوئی تھی وہ چالان کی کاپیاں تقسیم ہونے کے تین دن کے بعد ہوئی تھی جس پر پھر اسلامباد ہائی کورڈ نے بھی سوال اٹھا کہ اتنی کونسی ارجنسی تھی کہ جو قانون نے ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے تو انہوں نے تو ایک ہفتے کا ٹائم بھی مکمل نہ ہونے دیا اور پہلے ہی ایک ہفتے کا ٹائم مکمل ہونے سے پہلے ہی ان کی جانب سے یہ سارا کچھ کیا گیا جب عدالت میں سمات شروع ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ موجود تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ کے ساتھ جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں رزوان عباسی بھی اور نکوی صاحب بھی دونوں پروسیکیوٹر موجود تھے جو شاہ خاور ہیں چونکہ ان کو چیف الیکشن کمیشنر بنا دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا تو وہ اب زیادہ ان کی توجہ اس طرف ہے تو بیسکلی یہ تین سپیشل پروسیکیوٹر ہیں اور جو تفتیشی افسر ہے وہ بھی موجود تھے امران خان کی بہنیں اور اہلیہ بھی موجود تھیں جبکہ شاہ محمود قریشی کی فیملی ٹوٹل پندرہ لوگ تھے میڈیا وکلہ سمیت ٹوٹل پندرہ لوگ تھے کمرہ عدالت میں اس میں ایک جو پردہ بنایا جاتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں پارٹیشن کی جاتی ہے اس کمرے میں کمرہ عدالت میں کہ جس طرف امران خان کی فیملی بیٹھی ہوتی ہے اس طرف وہ ایک انہوں نے ایک جو دیوار سی بنائی ہوئی ہے پلاسٹک کی اور اس طرف فیملی ہوتی ہے ان کا اس حال میں جو کمیونٹی ہال ہے اڑیالہ جیل کا اس کمیونٹی ہال میں عدالت لگتی ہے جد صاحب کی کرسی ٹیبل اور جو عدالتی عملہ ہے ان کی کرسیوں ہوتی ہیں تو سامنے کرسیاں پڑی ہوتی ہیں امران خان کے لیے شاہ محمود قریشی کے لیے اور باقی لوگ کٹیرے بھی بنے ہوتے ہیں لیکن چونکہ کاروائی لمبی ہوتی ہے تو وہ کٹیروں میں تو نہیں کھڑا ہونا ہوتا وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں جبکہ امران خان کی جو فیملی ہے وہ پھر ساتھ بیٹھی ہ ہوتی ہے اور وہ اس حال میں ان کا داخل ہونے کا دروازہ ہی علا گیا ہے چونکہ وہ خواتین ہیں اور بشرا بیگم کا جو پردہ ہے اور وہ ساری چیزیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جبکہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلہ ہیں ان میں اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ کے علاوہ ساکے بشیر احتشام عباسی عرفہ فیروز رزوان قاضی یاسر حکیم اور ایک رپورٹر کوہ نور چینل اور ایک روز چینل سے یہ چھے لوگوں کا کہا گیا تھا لیکن اب تک کی خبر یہ ہے کہ صرف چار لوگوں کو جو عرفہ فیروز ہیں رزوان قاضی ہیں ساکے بشیر احتشام عباسی ان چار کو ہی علاوہ کیا گیا تھا اور وہ بھی پھر اپنے چیدہ لوگوں کو ہی علاوہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اب علاوہ کرنا جب آپ موبائل فون لے کے جانے کی جائزت نہیں ہوتی صحافی بھی موبائل فون نہیں لے کے جا سکتے تو جب موبائل فون نہیں لے کے جائیں گے تو کورش تو نہ ہوئی بی بی سی نے لکھا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بڑی تعداد میں سائفر عدالت کے باہ جو جیل ہے اس کے باہر موجود ہوتا ہے کسی ایک انٹرنیشنل میڈیا کے ریپورٹر کو جانے کی اجازت نہیں ہے اور جو قومی ریپورٹرز ہیں قومی اداروں کے یا قومی جو میڈیا اداروں کے ان میں بھی صرف چار لوگوں کو جانے کی اجازت دی گئی اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن اللہ کا بھی ایک نظام ہے وہ چار ہی کافی ہیں پہلے تو عمران خان کے وکلہ آکے بتاتے تھے تو شاید اس کے اوپر اتراز اٹھتا تھا جی کہ یہ وکلہ ہیں اور ایسی بات ہو اب تو وہ صافی ہیں اور اس میں چند ایک صافی ایسے ہیں کہ جو پروفیشنل ہیں اور وہ جو قوم کے سامنے صحیح بات ہے وہ بتاتے ہیں اور امید ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اب آج شام تک یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں آہستہ 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 جو ہے وہ قوم تک پہنچیں گی کہ کون کون سی وہاں پر گفتگو ہوئی اور کیا جو پروسس ہے جو سمات ہے اس میں جب تقسیم ہو گئیں تو عمران خان کی جانب سے عمران خان روسٹرم پر آگئے عمران خان نے کہا جی دیکھیں یہ کیس بیس کرتا ہے دو لوگوں پر ایک سابق آرمی چیف ہیں کمر باجوا اور ایک جو امریکی سفارتکار ہیں یا امریکی سفارت خانے کے افسران میں بطول ملزم اور بطول ڈیفنس گواہ کے طور پر طلب کرنا چاہوں گا اور میں عدالت کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں عدالت کو اپنا مائنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کیس میں کمر باجوا کو بھی طلب کروں گا اور میں اس کیس میں امریکی سفیر ڈانل لو کو بھی طلب کروں گا میں بقاعدہ طور پر نوٹس جاری کرواؤں گا آپ کے ذریعے اور جب تک وہ نہیں پیش ہوں گے چونکہ مجھے گرانے کے لیے یا میری حکومت گرانے کے لیے جو امریکی سفیر تھا اس کی جانب سے کمر باجبہ کو کہا گیا اور کمر باجبہ نے میری حکومت گرانے کے لیے پی ڈیم کو تیار کیا اور پھر پی ڈیم نے یہ سارا معاملہ کیا تو اس وجہ سے عمران خان نے آج عدالت کے سامنے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب والا میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کے نالج میں ہو کہ میں بطور گواہ طلب کروں گا کمر باجبہ کو سابق آرمی چیف کو اور امریکی سفارتکاروں کو اور ان کو ہر صورت عدالت پیش ہونا ہوگا ان کے پیش ہوئے بغیر یہ ٹرائل آگے نہیں چل سکتا میں نے آپ کو کہا تھا عمران خان کے کا جو ایک دماغ ہے وہ اتنا تیز ہے اس لحاظ سے کہ وہ ان کے بس بسیئن پاور ہے وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں اور ایسے ٹائم پر کرتے ہیں کہ جو سب کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے ان کے مخالفین کے لیے بہرحال عدالت نے سمات جو ہے وہ سات دن کے لیے چونکہ سمات ملتوی کرنی تھی تو بارہ دسمبر کے لیے فرد جرمائد کرنے کی تاریخ مقرر کی اور عمران خان سے سوال پوچھا گیا صحافیوں کی جانب سے کہ آپ سے کسی نے مذاکرات کی ہیں تو عمران خان نے کہا کہ جی مجھ سے نہ کوئی ملا ہے اور نہ ہی کوئی مذاکرات کی ہیں اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے اور نہ مجھے کوئی فرق پڑتا ہے عمران خان صحافی نے سوال پوچھا کہ حالات بتاتے ہیں کہ آپ کو طویل عرصے جیل میں رہنا پڑے گا تو عمران خان نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جیل میں رہنے کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو جیل میں رہنے کو عبادت سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ قوم کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اب عمران خان کو پتا تھا کہ صحافیوں نے عوام تک تو بات پہنچ جانی ہے عمران خان نے کہا میں آپ کے ذریعے قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کا کپتان آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے مجھ سے نہ کوئی ملا ہے نہ کوئی مذاکرات کیے ہیں نو مئی لینڈن پلان کا حصہ تھا میں ہر صورت یہ بتا دوں کہ حالات دے کر خدشات تو ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ انتخابات ہو گئے تو پی ٹی آئی نے اتنے بڑے مارجن سے جیتنا ہے کہ جو کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے اور عمران خان نے کہا کہ حالات دے کر خدشہ ہے کہ کہیں یہ الیکشن سے نہ بھاگ جائیں عمران خان نے کہا کہ یہ بھگوڑے لوگ ہیں اور یہ خوف زدہ ہیں لیکن میں ہر صورت ان کو آخر تک جاؤں گا اور میں ان کو ہر صورت گھر چھوڑ کے آؤں گا آئین اور قانون کے دیعت میں اپنے انتخابات لڑوں گا اور میں ان کا مقابلہ کروں گا عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ 48 گھنٹوں میں 10 ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا نو مئی لندن پلین کا حصہ تھا مجھے غیر آئینی طور پر پکڑا گیا 48 گھنٹوں میں 10 ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا یاسمین راشد واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ لوگ اندر نہ جائیں جناہ اس کی بات کہہ رہی ہیں کہ ہماری تو لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ آپ نے جناہ اس میں داخل ہی نہیں ہونا تو پھر کیسے یہ ہمارے اوپر مقدمہ بنا سکتے ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے خان کے ساتھ کل بھی تھا اور آج بھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا اور انہوں نے کہا کہ میں چیئرمین کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو خان سے اور قانون کی حکمرانی سے محبت کرتے ہیں نظریاتی ہیں وہ باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں یہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا عمران خان سے سوال پوچھا گیا کہ جی جو معاملات ہیں اور جس طریقے سے خاور مانکہ کے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور ان کا انٹرویو سامنے آئے اس پر آپ کیا کہیں گے تو عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی کے سابق خان کے ذریعے جو ایک جھوٹا الزام لگایا گیا ہے یہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی ہے عمران خان نے کہا کہ میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں قرآن پاک پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں میں نے بشرا بیگم کو اس دن دیکھا جس دن ہمارا نکاح ہوا اس سے پہلے تو میں نے بشرا بیگم کو دیکھا نہیں تھا اور میں دوبارہ قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا کپتان آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے لندن پلان نواز شریف کو لانے اور ہمیں جیلوں میں ڈالنے اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا تھا اور یہ رٹن ایگریمنٹ تھا یہ معاہدہ ہے اور یہ رٹن ایگریمنٹ ہے عمران خان کا یہ کہنا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف جیتے گی انہوں نے کہا کہ مجیب اور رحمان کے خلاف انہوں نے کیا کیا پر اس نے اس وقت ایک سو باسٹھ سیٹیں جیتی تھیں حالات دے کر خدشہ ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے جو شاہ مہود قریشی نے کہا کہ مہاتمہ گاندی کو آپ نے دیکھا تھا کہ اس کو کسی عہدے کی ضرورت نہیں تھی قریشی اس وقت میں بھی اسٹیج پر پہنچ چکا ہوں مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے خان اور پیٹکائی کے لوگوں کے دلوں میں میں بس چکا ہوں اور عمران خان نے کہا کہ چھے شہر یا سترہ کی گروہت کو صفر پر لے آئے یہ لوگ اور لوگ کیا پاگل ہیں انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے عمران خان نے کہا کہ سائفر کیس کی کھلی عدالت میں سماعت کی جائے مجھے توڑنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے میں مزید مضبوط ہو رہا ہوں ڈیل وہ لڑ لے کرتے ہیں جو کرپٹ ہوں میرے ہاتھ صاف ہیں مقدمہ پوری قوم کے سامنے چلائیں میں تیار ہوں اگر سائفر کیس بوگس نہیں ہے تو اسے کھلی عدالت میں چلانے میں سب کو ڈر کیوں ہے اور میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے اور میں ہر صورت یہ معاملہ اور یہ جو کھیل ہے وہ میں جیتوں گا سائفر کیس کی کھلی عدالت میں سماعت کی جائے اور پوری قوم اور میڈیا کے ذریعے سماعت دکھائی جائے تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ عمران خان کے خلاف مقدمہ ہے کیا اور یہ چاہتے کیا ہیں میرے لئے میری قوم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے قوم میرے دور میں معاشی اشاریوں اور آج کی معیشت کے نمبر کا موازنہ کر لے پتا چل جائے گا ملک کے ساتھ کون مخلص تھا عمران خان نے کہا نہ کوئی مجھ سے ملا اور نہ ہی کسی نے مجھ سے خفیہ مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے میں ہر صورت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں کسی صورت بھی آئین سے نہیں اٹھوں گا اور میں ہر صورت جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی جو جد و جید ہے وہ جاری رکھوں گا اور انہوں نے عمران خان نے کہا کہ میں چند سیاسی رہنماؤں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا ہے میں اس پر ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اچھا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا ہے اور جیل میں مرنا قبول ہے میں سرنڈر نہیں کروں گا یہ عمران خان نے اپنے کارکنان کو پیغام دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مشکل حالات میں اچھا کھیلتا ہوں مجھے توڑنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے میں مزید مضبوط ہوں گا اور انہوں نے کہا کہ میں ہر صورت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا اور مجھے کسی بھی صورت میں یہ نہیں توڑ سکتے عمران خان کی جانب سے جو آج میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کی گئی ہے تو وہ یہ آئین اور قانون کے حوالے سے جو ان کی جد و جہد ہے اور جو ان کا نظریہ ہے وہ ہر صورت ہے اور عمران خان جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مرنا قبول کرلوں گا ڈیل نہیں کروں گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈٹ چکے ہیں اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں اور وہ مذاکرات کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد